اچھا تو کل آپ وہاں جائیں گے نہ جانے کی وجہ یہ تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے کیوں میرا قصور 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 تو آپ کے ارادوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے نیکلیس تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے اور ہاں آپ تو اسے خرید بھی رہے تھے ڈیڑھ کروڑ اپے میں اس نے تو بیچا ہی نہیں آچھا آچھا ورنہ تو شاید آپ خرید ہی لیتے اب کیا ارادہ ہے ارادہ کیا ہو سکتا ہے انسپیکٹر صاحب ایک خوبصورت چیز تھی اسے دیکھنے چلے گئے اب آپ آگرہ جاتے ہیں تو تاج محل دیکھتے ہیں اکبر کا قلعہ دیکھتے ہیں حوز خاص دیکھتے ہیں اب آپ جیل دیکھیں گے سمجھے انسپیکٹر صاحب فیلال تو شاید آپ خواب دیکھ رہے ہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے بچوں پچھلے کئی سالوں سے تم میرے ہاتھوں سے بچ رہے ہو لیکن آپ کے میرے پاس پورا پورا ثبوت موجود ہے اور اگر میں نے تمہیں کم سے کم دو سال کے لیے نہیں بھیجا تو میرا بھی نام انسپیکٹر گرداری لال نہیں انسپیکٹر صاحب یہی ہے وہ آدمی یہی ہے وہ آدمی اچھا تو یہی ہے وہ صاحب آپ نے بھی انہیں پہچان لیا ہوگا مسٹر نٹوالا انسپیکٹر صاحب آئے دن میں غریبوں اور مفلزوں کی مدد کرتا رہتا ہوں آپ کتنوں کی صورتیں یاد رکھوں گا یہ غریب مفلز نہیں ہے اس مگلر سین اچھا صورت شکل سے تو بیگاری لگتے ہیں شرم ہاں پھر کیا ہوا کل شام کو سلور بیچ پہ اس نے ہم کو دھمکی دی کتنے بجے آٹھ بجے اور کہنے لگا کہ میں سی آئی ڈ انسپیکٹر ہوں اچھا تو آپ سی آئی ڈ انسپیکٹر بھی بن گئے پھر ہمارا مال ہماری گاڑی پہ ڈال کے یہ چپت ہو گیا لے جاؤ انہیں چلو آپ مسکر آ رہے ہیں میرا جی تو جاتا کہکہ لگانے کو لیکن میں ہوں کہ مسکرہت سے کام چلا رہا ہوں مال کہاں ہے کونسا مال وہی جو کل رات آٹھ بجے آپ نے ان لوگوں سے لوٹا تھا شکر دو چمال نٹواللال جی تم ہمارا جان نکال ڈالا اکھا شہر میں تم کو ڈھونڈا معلوم پڑا تم ہی دھر ہے سیڈ ڈھرمداس آپ کیسے انسپیکٹر صاحب کمال ہے بھول گئے کل شام کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر فیکٹری کا پلان بنایا تھا کل شام کو دیئے سلور بیچ پہ تھا کیا بات کرتے ہو کل شام کو سات بجے سے دس بجے تک ہمارے ساتھ تھا آرے بابا چلو جلدی سے سب پلان سمجھا جو کمیشنر صاحب کی میٹنگ میں جانا ہے کتنے مجھے میٹنگ ہے شام پانچ بجے پانچ بجے اور آگے سے اپنے پکھے ثبوتوں کو آپ خیر آپ کی چاہے تو پینے سکا کسی روز کھانا کھانے آجام گا آئیے سیڈ جی نٹر آپ کو مجھ سے کچھ چاہی ہاں ہاں جیسے تم نے مجھے کہا تھا میں اسے کیا آپ تو میجے معاف کر دیوگھceksا میری سیکٹری کے ساتھ میرا چکر ہے میری بیوی سے تو نہیں کہوگے کس کی بیوی کون سیکٹری کون ہیں می مدھندس مجھے ہیں میجھے نہیں جانتے نہیں مون آئی پرد committees مجھے نہیں جانتے آئی Certains مجھے نہیں جانتے مجھے نہیں پیٹانتے مجھے نہیں جانتے شکریہ بابی ماں کیسے پتہ چل گیا کہ آج میں آلو کے پراتے کھانے والا منا میں بھی تیری لیے سوچتی تھی اور تو آگیا بس بابی ماں بابا کتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہے ہم ہم اتنا بڑا ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی وہی پلو پسینہ پہنچا بہت بڑا ہو گیا خیچکا لمبا ہو گیا مانا اکل تو بھی بچوں جیسے اکل کی بات مت کر بابی ماں میری اکل نے تو اچھے ہونچوں کی کوپڑی بھیڑ دیئے مالو میں اکل کیا چل رہا ہے امریکا والے میرے بھیجے کی فوٹو کے لیے پچاس کروڑ روپے دینے کو تیار ہیں ہاں میں نے کہا پچاس کروڑ روپے ارے بھائی جب فرانس والے اسی کروڑ دینے کو تیار ہیں تو میں پچاس کروڑ میں کیوں دوں اور تو بولتی ہے کہ کھانا 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 تھنڈا ہو رہا ہے بابی ماں تیرے ہاتھوں کا تھنڈا کھانا تو کیا پندرہ دن کا باسی کھانا بھی ہوگا تو بھی کھالو کیسی باتیں کرتا ہوں تجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے بابی ماں سیانوں نے کہا ہے کہ ماں کے چرن شوا کر وہاں جنت ہے ان کے ہاتھ کا باسی کھانا کھایا کر کیونکہ اسے کھانے سے سنسار کے سارے سکھ اور محبت تیرے سامنے بولتا ہوں بابی ماں ورنہ میری سنتا کون ہے یہ بھائیہ ہے نا بھائیہ تو بس جیسے ہی مجھے دیکھتے ہیں ان کے دماغ میں غصے کی غنٹی بچنے لگ جاتی یہ لو بچ گئے آگئے بھائی آگئے سمالنا آج وہ بہت غصے میں ہے سمالنا آج وہ بہت غصے میں ہے نٹور آیا تھا گھر میں قدم رکھا نہیں میرے بچے کے بار میں شروع کر دے چوبیس گھنٹے میرے ماسوم کی پیچھے پڑے رہتے ہو واہ واہ کیا ماسوم ڈھونڈا ہے آپ نے اگر آپ کا لادلہ ماسوم ہے تو سمجھ لیجے کہ ساری دنیا شیطان ہے کیا بول رہے ہو تم اپنے بھائی کیلئے کیسی باتیں کر رہے ہو ارے ابھی تک تو میں ہی باتیں کر رہا ہوں جب آپ اس کے کرتور سنیں گی تو پھر آپ بھی یہی باتیں کریں گی کیا کرتور کی ہے اس نے وہ ایک نمبر کا آپ مہربانی کر کے جا کے کھانے لگائیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں مجھے آفیس جانا ہے اور سنیے آپ میری کوئی آفیسر نہیں ہے کہ میں آپ کو نٹور کی ساری ریپورٹ دیتا رہا ہوں تم کیا ریپورٹ دوگے میں سب جانتی ہوں تم صرف اسے اس لیے ناراض ہو کہ تمہارے کہنے پر نوکری نہیں کرنا چاہتا کیوں کرے گا تم نے نوکری کر کے کون سے لاکھوں روپے کما لیے وہ بزنیس کرنا چاہتا ہے بزنیس ارے پر کون سا بزنیس کرنا چاہتا ہے یہ بھی جانتی ہیں آپ بزنیس بزنیس ہوتا ہے بھائیا اور میں تو ایسا بزنیس کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں چار پائیسے لگاؤں چالیس کماؤں چار پائیسے مزدور کو چار پائیسے انکم ٹیکس کو چار پائیسے بھگوان کے نام پر باکی سب آپ کے چڑنوں میں دیکھا آپ جائیے یہاں سے آپ نیچے کیا کر رہے تھے جی وہ میرا رومال گر گیا تھا اسے میں اٹھانے کیا اگر آپ کا رومال اسی طرح بار بار گرتا رہا تو ایک دن آپ بھی اس رومال کے ساتھ گر جائیں گے اور پھر آپ کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا جی اگلی بار دھاگا بان کے رکھوں گے نہیں گرے گا بیٹھو میں کہتا ہوں بیٹھو کمال کرتے ہیں بڑا بھائی کھڑا رہا ہے چھوٹا بھائی بیٹھنے کی عمد کیسے کر سکتا ہے دیکھا کتنی عزت کرتا ہے تمہاری آپ جائیں گے یہاں سے کی نہیں جاؤ یہاں سے میں جانتا ہوں کتنی عزت کرتا ہے دیکھو نٹور جی میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں پچھلی بار بھی تو آپ نے آخری وارننگ دیتی نو بھئی نٹور اس نکلس کا خیال دل سے نکال دو سمجھے نیکلس کونسا نیکلس اچھا وہ وہ تو میں بھابی ماں کیلئے خریدنے والا ہوں دیکھو بھائی اتنے سال ہو گئے بھابی کیلئے ایک سونے کا ہار تک آپ نے خرید سکے بھائی میں تو اپنی بھابی ماں کیلئے کیوں بھابی ماں پہنوں گے کی نہیں ارے بیتے اب اس عمر میں میں کیا ہیرو کا ہار پہنوں گی لے آنا اپنی بہو کو پہناؤں گی بہو کو بعد میں پہنا لے پہلے پورا کھانا تو لے آئی ہے دیکھ نیٹور وہ ہار اتنا قیمتی ہے کہ چھرانے والا کم سے کم دس سال کے لیے جائے گا دس سال ارے نہیں بھائیا میرے بزنس کو دس سال تھوڑی نہ لگنے والے ہیں دس مہینے بھی نہیں دس دن کہیے دس دن کے اندر تو میرا مال ایکسپورٹ ہونے لگے گا پیسے آنے شروع ہو جائے کر بیٹی کر جو بزنس تجھے کرنا ہے کر میں دیکھتی تجھے کیسے رکتے ہیں دیکھو جی کیا ہوا جب بھی میں اسے سمجھاتا ہوں یا نصیت کرتا ہوں تم اپنی ٹانک جروع بیچ میں اڑا دیتی ہو کیوں ناڑا ہوں میرا بچہ نہیں ہے بچہ بچہ کہہ کر تم نے اسے سر پہ چگھا لیا یہاں تک کہ وہ آبارہ ہو گیا کیا آبارہ گردی کرتا ہے پوچھو اس سے کہاں گیا نٹفر دیکھا بھاگ گیا نا پرادی بھی غیر اب میں کہہ تمہارا سر کھاؤں گا ہاں ہاں کوشش کیجئے شباز کامیابی پر دت ہزار روپے نام اور ساتھ میں میرا سلام ہاں 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 اچھا تو آپ بھی نہیں کھو سکے بھائیو میں پہلی ارز کر رہا تھا کہ اس بےمثال تجھوڑی کا کھولنا نام ممکن ہے یہ ممکن ہے حضور اس لئے کہ ابھی ہم نے کوشش نہیں کیا ضرور ضرور اس قسمت آزمائی کا موقع ہر ایکسپرٹ کو دیا جائے گا تم وہاں نہیں جاؤ گے مگر 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 کیوں انسپیٹر صاحب اس لئے کہ اس میں ایک بہت اتیم تیہار رکھا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے انسپیٹر صاحب آپ کی ذمہ داری تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب چپیتی جوری کھل جائے لیکن چیڑ جی آپ اس آدمی کو نہیں جانتے یہ ہاں فرمائیے بھولیے بھولیے یہ کچھ نہیں فرمائیے ٹھائی 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 موسیقی موسیقی یہ اب یہ پھر یہ اور بھاو بھاوی ماں کیا کر رہا ہے پوچھا کر رہی تیسے بچپن میں پیٹ بھرنے کے لیے مسکا چوڑی کرتے تھے پکڑے گئے اب تم لوگ اس کو مسکا لگا رہے ہیں نٹور ایسا مت بول پاپ لگے گا چل بھگوان کے سامنے ماتر ٹیک ان سے معافی مانگ چل ان سے معافی مانگوں گا کیوں بھائی ان میں ایسی کونسی بات ہے جو مجھ میں نہیں یہ ان کا نام بھی نٹور میرا بس کر تجھے میری قصہ تمام نہیں بتا دیکھ بہت بھاک بب overlap یہ خود یہاں کیا ہاں آیاں ہوا نہیں رکھا ہاں دیکھ بھابی ماں تجھے شکایت رہتی ہے نا کہ میں ہمیشہ تیرے سے دور جاتا رہتا ہوں آج آخری بار تجھ سے دور جا رہا ہوں پھر کبھی دور جانے کی ضرورت پڑی گی ہمیشہ تیرے پاس رہوں گا ہمیشہ تیرے پاس رہوں گا ابھی بھابی ماں کے پاس لیکن کہاں جا رہا بیٹے چندنپور چندنپور ہاں بھائیہ سے پوچھا ہے نئی ان سے نہیں پوچھا اور تُو بولے گی بھی کچھ نہیں بھرنا سب گھڑ ہو جائے گی اچھا نہیں بھرنا لیکن بھگوان کا آشیرواد تو لے لے آرے وہ تو لینے آیا چل جلدی سے آشیرواد دے ہاں بیری گوڈ اچھا بابی ماں میں جانتا ہوں تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے چلائیے مت پولیس والے ہے خود کیوں نہیں ڈھول لیتے اب جب اپنا بھائی خود دشمن ہو تو دوسروں سے کیا شکایت میں جانتا ہوں بھائیہ میں نے آپ کو بہت دکھتی ہے بہت دکھتی ہے میں نے آپ کو لیکن آج میں زندگی کی وہ جنگ لڑنے جا رہا ہوں جس کا میں بیس سال سے انتظار کر رہا تھا وہ شیطان سے ٹکرانے جا رہا ہوں جس نے مجھ کو آپ سے اور امانداری اور سچائی کو مجھ سے چھن لیا تھا وہی وہی جنگ لڑنے جا رہا ہوں اگر کامیاب ہوا تو لوٹا ہوں گا سچائی اور امانداری کے ساتھ وہی پرانا نتور بن کر آپ کا نتور بن کر موسیقا ایواز موسیقا موسیقا ایواز